اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں ہونا ساکتلی تو دوستو آج ہمارے پاس ای ڈی سی پمپ آیا ہوا ہے جو مطلقے پریشر نہیں بنا رہا بنا رہا ہے بلکلی کم آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بارہ اڑڑ انپور دے دی ہے لیکن یہ اب بھی پریشر مطلقے بلکلی نارمل پریشر دے رہا ہے تو چلے سب سے پہلے اس کے جو یہ تمام پیچس لگے میں ان کو اچھے ترکی سے کھول لیں گے اور چیک کر لیں گے اس میں کسی اس کا فارڈ ہے زیادہ تر یہ جو آگے پمپ ہی لگا ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے موٹر بلکل ہی ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک نا دوستو آپ دیکھ سیں ہم نے اس کی جو تمام پیچسیں ان کو اچھے ترکی سے کھول کے چیک کر لینا ہے کہ اس میں پمپ میں کیا فارڈ ہے جس کی وجہ سے ہمارا پریشر بلکل نہیں بن رہا تو دوستو آپ دیکھ سیں تمام پیچس کھول دی ہم نے اور اس کے اندر میں مٹی ہی مٹی ہے اور یہ والی گھٹکی بھی اس کی جو نہ خراب ہو چکی ہے تو دوستو ہم اس کا جو یہ پمپ کے نٹ ہیں موٹر میں لگے وہ ان کو بھی کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہمیں ایک نیا پمپ جو نہ لگا دیں گے اور چیک کر لیں گے آئے کہ جو ہمارا پریشر ہے وہ جو نہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں تو دوستو ہم نے جو پرانے پمپ کی تمام جو چیزیں تھی وہ ہم نے اچھے طریقے سے نکال دینی ہے اور یہ والا ایک پیچ جو نہ فسا ہوا ہے جو اس کو بھی اچھے طریقے سے باہر نکال دینا ہے تو دوستو دیکھ لیں گے اس میں کیا فالٹ ہے کس کی وجہ سے ہمارا جو پمپ ہے پریشر نہیں بنا رہا کیا فالٹ ہے ہمارے پمپ میں جس کی وجہ سے پریشر نہیں بنا رہا تو دوستو اگر ہمارا یہ جو ہنا پمپ ہم نے نیو لے لیا ہے اور ربڑ بھی نیو لے لیا ہے اور گھٹکی بھی نہیں لے لی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ ربڑ اچھے طرقے سے بٹھا دیں گے اس طریقے سے جیسے ہم نے بٹھا دیا ہے اب پمپ والی کی جو پہلی سائٹ تھی وہ ہم نے فٹ کر دی نہیں ہے یہ نوزل والی ٹھیک ہے نا اور اس کے پیچ دیکھ کے لگانے ہیں ٹھیک ہے نا جو موٹر میں جا کے لگیں اور موٹر میں یہ پمپ اچھے طریقے سے فٹ ہو جائے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ اس کے جو پیچ لگے ہوتے ہیں اس کی سائز کے مطابق جو نا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیچ کو لگا دینا ہے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہم نے جو نا اس پیچ کو لگا دینا ہے اچھے طریقے سے اور پھر جو نا اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو دوستو ہم نے یہ پہلا جو پیچ ہے اس کو لگانے جا رہے ہیں یہ پہلا ہمارا پیچ لگ چکا ہے اچھے طریقے سے اب یہ دوسرا پیچ بھی ہم نے اس کی اسی طریقے سے اس میں لگا دینا ہے تو دوستو نیا لگانے کے بعد بھی چیک کر لیں گے آئے کہ جو ہمارے پریشر ہے ویسے ہی کا ویسے ہے یا پھر کچھ بڑھتا ہے یا کوئی اور فالٹ ہے یا ہمارے موٹر میں فالٹ تو نہیں تو دوستو اگر موٹر میں فالٹ آئے جاتا ہے تو موٹر کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریشر کم بناتی ہے ٹھیک ہے نا دوستو ہم نے یہ لگا دی اب یہ گھٹکی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے گھٹکی کو لگا دیں گے اس جگہ پہ اچھے طریقے سے فیٹ کر لیں گے اس کو بھی اور پھر چیک کر لیں گے اس میں کس چیز کا جو ہے نا چلتا ہے نہیں چلتا صحیح پریشر بنا رہا ہے نہیں بنا رہا اس پورے پمپ کو اسی وجہ سے ہم چینج کر رہے ہیں تو دوستو یہ نیو ہے اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہی تھوڑا سا اوپر سے اس کو ہم نے جو نا اوپر سے تھوڑا سا لگانا ہے کسی پیچ کچھو یہاں پھر کسی پلاس کی مدد سے زور لگانا ہے تاکہ یہ نیچے اچھے طریقے سے بیٹھ جائے تو ہماری یہ نیچے اچھے طریقے سے بیٹھ چکی ہے اب یہ اوپر والا جو ہمارا پمپ ہے جو آؤٹ کرتا ہے جہاں سے وہ ہم نے بٹھا دینا اچھے طریقے سے اور اس کے جو تمام پیچے ہیں وہ بھی یہ لگا دینے ہیں پرانے والی پیچ لگا دینے ہیں جو اس پر پمپوں میں لگے ہوئے تھے تو دوستو اگری ہماری ویڈیو آپ پسند آ جاتی ہے ہماری یوٹیوب چینل سند الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور گلیکن کو دبانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ کو بروقت تک ملتا رہے تو دوستو ہم نے اس کے اچھے طریقے سے تمام جو پیچے سے وہ اچھے طریقے سے لگا کے اچھے کر لینے اس کو پھر سے بارہ وڈ دیکھیں کہ آیا کہ جو ہمارا پمپ ہے مطلب کہ پریشر بڑھا رہا ہے کہ نہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے پیچے سے لگا دیئے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے جو چار یا پانچ پیچے لگو ہیں جتنے بھی تو دوستو ہم اب اس کو بارہ وڈ انپورٹ دے کے چیک کر لیں گے ہمارا جو پمپ ہے وہ اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب اس کو پلس مینس دے کے پمپ کو اچھے طریقے سے لگا کے چیک کرنا ہے پریشر تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پمپ ہے وہ اچھے طریقے سے پریشر لے بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے مطلب کہ ہمارا جو پمپ ہے وہ بلکل ہی ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے صحیح پریشر بھی دے رہا ہے تو دوستو ہمارے اس موٹر میں فال نہیں تھا ہمارا پمپ بھی خرابتا ہے جس کے وجہ سے ہمارا پمپ جو نا اپنا پریشر نہیں بنا رہا تھا اب یہ ہمارا دوسرا پمپ ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا پریشر بنا رہا ہے تو آج کا فال یہی تھا ہلوچ کا یہ ہمارے پمپ میں ہی مسئلہ تھا موٹر ہماری ٹھیک تھی تو یہ صرف بارہ ورڈ پر مطلب کہ چلتا ہے گیس کھینچنے کے لیے صرف بارہ ورڈ ڈی سی پیل